ایک ایک بال پر پیسہ لگتا ہے اس اوور میں کتنے رن بنائے جائیں گے اس پر پیسہ لگتا ہے ٹیم کون جیتے گی ہارے گی اس پر پیسہ لگتا ہے آئی پی ایل میں سٹا لگا کر جوا کھیل کر اتنا اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے سننے میں آیا ہے کہ بیٹے کا ہارا ہوا جوا ماں اپنے زیور بیچ کر یا ماں اپنی زمین و جائدات بیچ کر کسی طرح آدھا کر رہی ہے کیونکہ اس کے جوان بیٹے نے آئی پی ایل میں سٹا لگا کر جوا کھیل کر اتنا اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے کہ اس کا خمیازہ اس کی پوری ماں کو بھگتنا پڑ رہا ہے رو رہی ہے لیکن اولاد اولاد ہوتی ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے میرے بھائیو ذرا سوچو تو سہی اگر ماں کی آنکھ سے ایک آسو بھی گرا تو کیا تم کبھی اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہو کرا سکتے ہو ذرا تصبر کرو کہ ماں کا مقام ہو ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے کیوں رولاتے ہو اپنے ماں باپ کو ماں باپ جو تمہارے جو تمہارے دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں آج ان کی وجہ سے سوچاتا انہوں نے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنٹا کوگا لیکن تمہیں دیکھ کر تمہارے کارناموں کو دیکھ کر ان کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ رود ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں میرے پیارے ساتھیوں تصبر کرو کہ آج کی وہ نوجوان نسلپ نے آپ کو کیسے معاف کرا سکتی ہے ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ گناہ کو معمولی شراب معمولی جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب جب آدمی پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا تصبر کر یہ مومن نہیں ہوتا یعنی جب کوئی آدمی شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے جب تک وہ نشے میں رہتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا اسی حال میں اگر وہ مر گیا اسی حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ حالت ایمان پر نہیں مومن نہیں ہوگا مسلم کی حالت میں نہیں مرے گا تصبر کیجئے یہ کیا چیز ہے ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا حرام کا ایک لقمہ چالیس دن تک اس کی نماز خبول نہیں ہوتی ہے چالیس دن تک اب سٹھے سے پیسہ کمانے والو لاتری جیتنے والو جوا کھیل کر کمائی حاصل کرنے والو ذرا تصور کرو ہمارے تو مکان ہی اسی سے بنے ہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی اسی سے ہو رہی ہے ہماری بی بھی وہی چیز کھا رہی ہے ہمارے بچوں کی رنگوں میں جو خون دوڑ رہا وہی مال حرام کا ہے سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے نشارہ سفر کر کے جاتا ہے کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاں کو گھٹا کر اللہ سے مانگتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی اے میرے رب مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے اوپر سے آواز آتی ہے وَمَتَعَمُّهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام اے میرے بندے تم اس سے بہت سے چیزیں مانگ رہا ہے وَمَتَعَمُّهُ حَرَام بہت سے چیزوں کی ڈیمانٹ کر رہا ہے بہت سے چیزیں مانگ رہا ہے مَتَعَمُّهُ حَرَام حالانکہ تُو جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے وَمَشْرَبُ حَرَامُ جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے وَمَلْبَسُ حَرَامُ تیرے جسم پر جو کمیز ہے جو کرتا ہے جو پیجامہ ہے جو لنگی ہے جو پہنا ہوا ہے وہ بھی مال حرام کا ہے میرے بندے بغوزیہ بالحرام تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے دوڑ رہا ہے وہ خون بھی حرام کا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ میرے مندے میں تیری دعا کو سنو تو کیسے سنو کہاں سے سنو اِنَّ اللَّهَ تَيِّبُ وَيَقْمَلُوا تَيِّبُ اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے تو کھا کر آیا ہے وہ ناپاک پہن کر آیا ہے وہ ناپاک جو پھی کر آیا ہے وہ ناپاک بدن میں خون دول رہا ہے وہ بھی ناپاک ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں ہم تیری دعا قبول کریں تو کہاں سے کریں اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں ہے اچھا سوچئے تھوڑی در کے لیے سوچئے آج یہ چھوڑ دیجئے یہ بس سوچئے آج یہ سوچئے کہ ہم سمجھا رہے ہیں یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے ایک سوچ پیدا کریں حضرت ابو بگر صدیق کا ایک غلام تھا لیکن وہ اپنے مذہب پر تھا نہیں کافر تھا ایمان نہیں لایا تھا غلام تھا ان کا خریدا تھا انہوں نے اور وہ کچھ محنت کرنے جاتا تھا کما کر لاتا تھا اور ابو بگر صدیق اس کی کمائی کھاتے تھے چھیک غلام کی کمائی مالک کے لیے حلال ہے شریعہ کا مسئلہ ہے ایک دن گیا اور بغیر محنت کیے ہوئے اس کو کسی نے خجور دے دیے ہوتا ہے ایسا ابو بگر صدیق کے غلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی بیوی کا پیٹ باہر ہے بچہ تھا اس کے پیٹ میں تو مزاق میں کہہ دیا تھا مزاق میں ابو بگر صدیق کے غلام نے مزاق میں کہہ دیا تھا اپنے دوست بھابی کو لے جا رہا ہے لڑکا ہوگا ایسی مزاق میں کہہ دیا کیا کہا اس نے بھابی کو بیٹا ہوگا بیٹا اس کے دوست نے کہا تمہیں کیسے معلوم پیٹ میں کیا یہ تو اللہ جانتا تمہیں کیسے معلوم اب مزاق تو مزاقی ہے اس نے کہا ارے میں بہت ایکسپریئنس ہے مجھے تجربہ ہے پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کیا لڑکا دیکھ لینا لڑکا ہوگا اتفاق سے دو مہینے کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو جب لڑکا پیدا ہوا تو وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے جانتا ہے بھا اس نے دو مہینے پہلے کہا تھا لڑکا ہوگا لڑکا ہی ہوا تو وہ خجور لے کے آیا اور اس کو گفت دے دیا لو یار تم نے جو بتایا تو وہی ہوا تو یہ خجور لے کر جب گھر پہنچے ابو پاک صدیق کا غلام جب گھر پہنچا تو ابو پاک صدیق نے کہا کیا لائے ہو کہا خجور ارے جلدی لاؤ یار بھوک لگ رہی ہے مجھے اٹھایا اور ایک خجور کھا لیا میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں ایک خجور کھایا کتنا ایک ایک کلو نہیں صرف ون پیس خجور لے کے تو آیا تھا بہت سا لیکن ابو پاک صدیق نے ایک اٹھایا اور کھا لیا دوسرا اٹھا کر کھانے والے تھے غلام نے کہا رکیے پہلے پوچھ تو لیتے یہ خجور لائے کہاں سے ہوں جوا کھیلنے والوں آئی پی ایل میں سڑکا لگانے والوں لادری خریدنے والوں سنو رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رولانے والوں سنو ایک خجور دوسرا کھانے والا تھا کہ ابو بغی صدیق سے غلام نے کھارے رکھو کھانے کے لیے منع نہیں ہے لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو ابو بغی صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ روز پوچھتے تھے اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی ٹی نہیں آتا ہے جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے ارے کبھی نہیں آیا چلے آج ایسی بیٹھ جائیں اور جس دن بیٹھ جاؤ بیٹھ ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے اے بھائیہ سامنے سے مت اٹھا بیٹھا لگاؤ کئی بار دیکھ چکا ہوں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو ابو بغی صدیق روزانہ پوچھتے تھے آج کہاں سے لائے ہو آج کہاں سے لائے ہو آج کہاں سے لائے ہو یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور آج بھوک زیادہ لگی تھی پوچھا ہی نہیں پتہ تو لگاؤ کہاں سے کہاں روزانہ محنت کرتے تھے کہاں روزانہ کرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے اور آج نہیں کیا تو آپ نے پوچھا نہیں اچھا آج محنت نہیں کی کہاں نہیں تو یہ کہاں سے آئے کہاں کی تہیر نشانے پہ لگ گیا ہماری زبان میں بولا جاتا ہے دھول میں لاتھی ماری تھی لگ گیا کیا مطلب صاف صاحب بولو یار میرا ایک دوست تھا اس کی بیوی جب سات مہینے کا حمل تھا تو میں نے اس کا پیڑ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ بھابی کو لڑکا ہوگا آج دو مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہوا ہے میں تو جانتا نہیں تھا میں نے تو اچانک کہا تھا آج اس کو لڑکا ہوا ہے تو لقتکہ ہن تو میں نے جو کہانت گڑھی تھی اس سے اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا بابا سمجھنے لگا پہنچا ہوا سمجھ رہا اس نے گفت میں لاکے دیا ابو بکر صدیق نے کہا تب تو یہ حرام ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی کس جگہ ہوگی یہ اللہ جانتا ہے کون آدمی کس سرزمین پر مرے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے پھر تو نے یہ کیسے بتا دیا یہ تو حرام ہوا اس نے کہا جی ہاں حرام ہوا لیکن اب تو آپ نے کھا لیا فرمایا میں اس حرام خجور کو جو میرے پیٹ میں جا چکا ہے اس کو میں اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دوں گا جاؤ پانی بھر کر لاؤ ان کا غلام پانی لے کر آیا حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا اس کے بعد تین انگلی حلق میں ڈالی آہ کر کے قے کیا تھوڑا سا خجور باہر نکلا پھر پانی پیا پھر انگلی ڈالی پھر اس کو قے کیا پھر پانی پیا پھر انگلی ڈالی پھر قے کیا اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو خجور میں نے کھایا تھا وہ پورا پورا نکل گیا ہوگا جب یقین ہو گیا کہ نکل گیا ہوگا اس کے بعد فرمایا آئے خلام میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بس یہ بخاری کی حدیث ہمیں اور آپ کو سب کو سننا چاہئے حضرت ابو بخشتی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ بٹھا دیتا ہے ایسے کبھی آپ نے بلیک پین سے لکھا ہوگا بلیک پین سے تو لکھا نہیں کاپی پہ ایسے رکھیں گے آپ کاپی پر نوٹ بک پر ایسے رکھیں گے اور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلیک نکتہ وہاں پڑ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بلیک نکتہ بٹھا دیتا ہے کالا اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بلیک نکتے گز کالے نکتے کو مٹا دیتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا ایک بار کھایا کھا لیا اور پھر توبہ نہیں کیا اور جانتا ہے کہ میں نے حرام کھایا لیکن توبہ نہیں کیا تو وہ نکتہ بڑھتے بڑھتے پھلتے 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 پھل سے آ رہی ہے یہ حلال کی ہے یہ حرام کی ہے آنے دو جہاں سے بھی آ رہی ہے آنے دو پھر اس کے اللہ رب العالمین اس کے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلحیت کو ختم کر دیتا ہے پھر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے ایک نکتہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے میرے بھائیو ابو بکر صدیق نے صرف ایک خجور کھایا تھا وہ بھی دھوکے سے اس کو بھی نکال دیا ابو بکر صدیق کی اس زندگی سے ہم اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھیں ہم اپنا اپنے معاشرے کا اپنے سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا خلیفت المسلمین ہے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تین مہینے چار مہینے کا حمل پیٹ میں موجود ہے لیکن چار دن سے کھانا نہیں ملا خلیفت المسلمین ہے لیکن کھانا نہیں ملا ان کی بیوی کو چیختی رہی چلاتی رہی میرے ہسپینڈ میری فکر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اس پیٹ کے بچے کی تو فکر کیجئے میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی تو فکر کیجئے جب تک ماں کھائے گی نہیں تو بچے کی باڈی میں بچے کی جسم میں لگے گا کیا جب مجھے کو نہیں مل رہا ہے تو بچے کیسے پروانگ چلے گا یہ بچے کا ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی کیا کروں بیت المال سے جب تک سیلری نہیں آئے گی تنخواہ نہیں ملے گی تب تک میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتا اور ابھی تنخواہ ملنے میں سیلری ملنے میں ٹائم ہے کچھ نہیں مل رہا ہے جب چار دن بھوکی اور پیاسی رہ ڈھوکی رہ گئی تو انہوں نے اپنی خاتمہ کو اپنی لونڈی کو بیت المال بھیجا رات میں اور کہا کہ بیت المال کے جو خزانچی ہے بیت المال کا جو ٹریزری ہے جو خزانچی ہے اس سے چاہ کر ایک پیالہ دودھ ادھار لے لو آریتل لے لو کرز لے لو اور یہ کہنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے منگایا ہے جب ملے گا تو وہ تمہیں واپس کر دیں گی تمہارا دودھ رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی ان کی خاتمہ دودھ لینے جاتی ہے بیت المال کے کیشیئر نے یہ سوچ کر کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ہاں ملائے ان کے پیٹ میں بچہ ہے بچہ کئی مر نہ جائے اس لئے ایک پیالہ دودھ دے دیا ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں جب لے کر آ رہی ہیں اور گھر کے دروازے کے اندر جب گھستی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں بنے ہوئے کوئے کے پاس بیٹھ کر اوزو بنا رہے دے تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے عمر ابن عبدالعزیز نے گھر کے دروازے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا پوچھا کون خادمہ نے جواب دیا آپ کی خادمہ آپ کی سروینٹ کیا چھپائی ہوئی ہو اوڑنی کے پیچھے کیا ہے پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی جب سختی کی عمر ابن عبدالعزیز نے تو اس نے کہا یہ ایک پیالہ دودھ ہے کہاں سے لائی ہو کہاں بیت المال سے لائی ہوں کس کے لئے لائی ہو کہاں آپ کی بیوی کے لئے لائی ہوں چار دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے پیٹھ میں حمل ہے گھر ہے کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ نہ ملے تو پیٹھ میں بچہ مر نہ جائے گئی اس واقعے کو سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا لائٹھری کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا آئی پی ایل میں سٹا لگانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا مالِ حرام کھانے سے پہلے اس واقعے گزرا ذہن میں رکھ لیجئے گا چار دن سے کھانا نہیں ملا چار مہینے کا حمل ہے پیٹھ میں بی بی بھوکی ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے اس بچے کیلئے مانگ رہی ہے جو پیٹھ میں پل رہا ہے جو آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گا لیکن اپنی خادمہ سے وہ دودھ بھی چھیل لیتے ہیں ان کی بی بی کہتی ہیں شوہر میرے سر تاج میں اپنے لیے نہیں اس بچے کیلئے مانگ رہی ہوں جو آپ کی امانت ہے میرے پیٹھ میں پل رہا ہے دیکھئے اگر ایک دو دن اور کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بی بی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بیت المال میں کھانے پینے گی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے سارے مسلمانوں کی امانت ہے پھر کیشیئر نے ٹریزیر نے دے کیسے دیا ہے ابھی تو جا کر میں اس کی کلاس لوں گا کہ میری حکم کی بغیر میری پرمیشن کی بغیر تم نے کیسے دے دیا ایک پیالہ دودھ تم ایسی رہو گی یہ ایک پیالہ دودھ بیت المال میں جمع ہوگا اڑتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتی ہے رائی ٹھینٹ اور اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیڑ پر رکھ دیتی ہے ان کی بیوی اور کہتی ہے میری فکر مت کیجئے اس بچی کی فکر کیجئے میرے پیارے سرتاج یہ آپ کی امانت ہے مر جائے گا اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے اور اپنے سماج اور سوسائیٹی پر نظر ڈال کر اپنے حالات پر نظر ڈالیے بچہ مر جائے گا عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بی بی یہ ایک پیالہ دودھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چھپکے سے لائے گیا ہے یہ ایک پیالہ دودھ یہ چھپکے سے لائے گیا ہے یہ امانت میں خیانت کر کے لائے گیا ہے یہ حرام ہے حرام بی بی نے کہا رہے میں نے تو بطور قرض مانگا ہے جب آئے گا تب دے دوں گی عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دوں گی لیکن سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے صرف خزانچی نے نکال کر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا کہا اس بچے کی بھی فکر نہیں ہے عمر ابن عبدالعزیز نے روتی ہوئے کہا میری بیوی اپنے پیڑ کی بچے سے کہہ دو یہاں کلیجے ہل جاتے ہیں یہاں دل کام جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کی ان جملوں پر میری بیوی اپنے پیڑ کے بچے سے کہہ دو میری امانت تمہارے پیڑ میں پل رہی ہے اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو تُو مر جائے گا تو اس پیڑ کے بچے سے کہہ دو کی تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے کیسا لگ رہا ہے اس وقت آئی پی ایل پہ سٹھا لگانا اس واقعے کے بعد کیسا لگ رہا ہے لیکفی کے ٹکٹ کھریدنا اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا بحسوس ہم کہاں کھڑے ہیں کتنے مسلمان ہیں پرسنٹیز کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت کیا ہے جوا کھیل کر لڈری خرید کر آئی پی ایل میں رقم جیت کر بلڈنگ بنانا اور اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا یہاں پر لاکر اپنے آپ کو سوچئے